اسرائیل کے پی ایم بینیامن نیتنیاہو آج کی رات بہت زیادہ تناو میں ہیں تہران سے تیلویب تک میٹنگ ہو رہی ہے اس بیچ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ایسا آرڈر دے دیا ہے کہ نیتنیاہو کے ویروضی بھی بول رہے ہیں کہ اسرائیل میں بغاوت کا وائرس فیل چکا ہے اسرائیل کے پی بینیامن نیتنیاہو پکہ یہ بیان آیا ہے بندک بنائے چھے اسرائیلیوں کی موت نے دیش کو جھگجور کر رکھ دیا ہے ہزاروں لوگ سڑک پر اتر آئے اسی کے بعد نیتن یاہو کا یہ بیان آیا ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں پیر بندے ہوئے کون سے لگپت دکھانے کے لیے شریر پر لال رنگ کا استعمال کیا گیا ہے یہ پرتکاتمک بندک ہیں جنہیں ہماس نے پچھلے سال اکتوبر میں اسرائیل مگھوز کر قبضے میں لے لیا اب ان میں سے ہی چھے لوگوں کی موت کی خبر آئی ہے پورے اسرائیل میں کھلبری بچ گئی ہے پورے اسرائیل میں کھلبری بچ گئی ہے گھر میں ہی گھر گئے پردان منتری نیتن یاہو چھے بندکوں کی ہتھیا سے اسرائیل میں کھرام پردر شنکاریوں کی مانگ نیتن یاہو دے استیفہ یہ پہلی بار نہیں ہوا جب غازہ میں آگ اگلتی اسرائیل کی توپوں کی طرح ہی اسرائیل کے بھیتر لوگ نیتن یاہو کے خلاف آگ اگلنے لگے ہیں دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ غازہ میں لاشے بچ رہی ہیں اور اسرائیل میں نیتن یاہو کا استیفہ مانگا جا رہا ہے چھے بندکوں کے مرد پائے جانے کے بعد اسرائیل کے ہزاروں لوگ شوک میں ڈوب گئے پیڑک پریواروں اور زیادہ تر لوگوں نے بردان منتری نیتن یاہو کو دوشی ٹھہر آیا اور کہا کہ لگ بھگ گیارہ مہینے پرانے یدھو کو سماپت کرنے کے لیے ہماس کے ساتھ سمجھوتے کے مادھیم سے انہیں زندہ واپس لائے جا سکتا تھا اسرائیل کے سب سے بڑے بیپار سنگ ہستہ درود نے سوموار کو عام ہڑتال کا عوان کیا تھا جو یود کے شروعات کے بعد پہلی ہڑتال تھی اس کا مقصد بینکنگ، سواست سیوہ اور دیش کے مکھے ائرپورٹ سہید ارتویوستہ کے پرمک شیتروں کو بند کرنا یا بدد کرنا تھا نیتن یاہو اس پردرشن سے بوکھلائے دکھے نیتن یاہو مان کر چل رہے تھے کہ ان کی ہماس کے خلاف جنگ کی رننیتی سہی ٹریک پر ہے اسرائیل کے بیتر بھی لوگ کم نہیں ہیں جو ہماس پر لگاتار سیند دباؤ بنائے رکھنے کی نیتن یاہو کی رننیتی کا سمرتن کرتے ہیں لیکن ہمیں لوگوں کا بھی سبر ٹھوٹ رہا ہے کیونکہ یود لمباکچ رہا ہے اور بندک سنکٹ جوں کا ٹھو ہے رצחו לנו שישה מחטופנו בדם קר אז אחרי הרצח הנורא הזה אני לא מאמין שמישהו יבוא, מישהו רציני יבוא ויגיד עכשיו תעשו עוד ויתורים, אתם לא רציניים, החמאס רציני אני לא מאמין שהדבר הזה קיים לא מאמין שמישהו חושב את זה, באמת ואני לא מאמין שהנשיא ביידן באמת אמר اسرائیل کے کئی شہروں میں پولیس سے پردرشنکاری بھیڑ گئے پانچ لاکھ سے زیادہ پردرشنکاری سڑکوں پر اترے اسرائیل میں اس پردرشن نے پھر وہ سوال کھڑا کر دیا ہے کہ نیتنیاہو ہم آس کے انت کے لیے لڑ رہے ہیں یا بندک بنائے اپنے ناغریکوں کی رہائی کے لیے پردرشنکاری پردھان منتری نیتنیاہو اور ان کی سرکار پر بندکوں کی رہائی کے لیے ٹھوز قدم نہیں اٹھانے کا آروپ لگا رہے ہیں پردرشنکاریوں کا ماننا ہے کہ نیتنیاہو اگر جنگ روکنے کا سمجھوتا کر لیتے تو بندکوں کو چھوڑایا جا سکتا تھا نیتنیاہو راجنیتک وجہوں سے سمجھوتا کرنا نہیں چاہتے موسیقی غزہ میں اسرائیلی بندکوں کے شب ملنے کے بعد حماس نے اسرائیل کے لیے چھتابنی جاری کی ہے حماس نے کہا کہ اگر اسرائیل کی سینہ نے ان پر دواو بنانا بند نہیں کیا تو وہ بندکوں کو تابودوں میں رکھ کر اسرائیل بھیجیں گے حماس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے وہ اپنے لڑاکوں کو آدیج بھی دے چکا ہے الجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق قاسم بریگیٹ کے پروکتہ ابو ویدہ نے کہا کہ اگر اسرائیل کی پردھان منتری نیتن یاہو بینہ سمجھوتے کہ سینہ نے دباؤ بنا کر بندکوں کو چھوڑانے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں تابود میں رکھ کر لوٹائیں گے اب فیصلہ پریجنوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بندکوں کو زندہ واپس چاہتے ہیں یا ان کے شب حماس نے کہا کہ بندکوں کی موت کے لیے نیتن یاہو اور ان کی سینہ ذمہ دار ہے اکتیس اگس کو اسرائیل کو غزہ میں حماس کی سرنگوں میں چھے بندکوں کے شب ملے تھے اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف نے بتایا کہ سینکوں کے وہاں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی حماس نے ان بندکوں کو بربرتہ کے ساتھ مار ڈالا اسرائیلی ڈیفنس فورس کے مطابق انہیں علاقے میں چھے بندکوں کے موجود ہونے کی خبر ملی تھی اس وجہ سے سینہ بہت ہی سترکتہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اس بیچ انہیں حماس کے ایک سرنگ کا پتہ چلا یہاں چھانبین کے دوران بندکوں کے شب برامت ہوئے حماس نے اسرائیل کے کل 251 ناغریکوں کو بندک بنایا تھا ان میں سے 97 اب بھی حماس کی قید میں ہیں 105 بندکوں کو پچھلے سال نومبر میں ہوئے سیز فائر میں رہا کر دیا گیا تھا وہیں قریب 33 لوگوں کی موت ہو چکی ہے نیتن یاہو اپنی جنتہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ وہ بندکوں کو بچا نہیں پائے لیکن نیتن یاہو کے دماغ میں اس وقت حماس کو کھولتے کڑاہی میں تلنے والا پلان بھی چل رہا ہے نیتن یاہو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک حماس کے انتیم آتنکی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ جنگ نہیں روکنے والے لیکن 11 مہینوں کے یدھ میں حماس تبھا ضرور ہو رہا ہے پر گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور نہیں ہو رہا اب تک جن بندکوں کی رہائی کے نام پر اسرائیل نے غازہ پر حملہ کیا ان بندکوں کو ہی حماس موت کے گھاٹ پا رہا ہے چھے بندکوں کی حتیہ کی خبر اس وقت آئی ہے جب نیتن یاہو غازہ میں اسرائیلی بندکوں کی جان بچانے کی بجائے غازہ اور مصر کے بیچ سیما پر رننیتک گلیارے پر اسرائیلی سینکوں کو بنائے رکھنے کو پراکمکتہ دینے کا فیصلہ کیا فلیڈلفی کوریڈور پر اسرائیلی سینکوں کی موجودگی بنائے رکھنے کے نیتن یاہو اور رکھشا منتری یوف گیلنٹ کے بیچ واق یود چھڑ گیا تھا فلیڈلفیا کوریڈور ایک سنکری بھومی پٹی کا اسرائیلی کوڈ نام ہے جس کی لمبائی چودھا کلومیٹر ہے جو غازہ پٹی اور مصر کے بیچ کی سیما پرستیت ہے دوہزار پانچ میں غازہ پٹی سے اسرائیل کے ایک طرفہ الگاؤ کے بعد مصر کے ساتھ فلیڈلفی سمجھوتا سمپن ہوا جس نے مصر کو مصر کی اور سے سیما پر گشت کرنے کے لیے مارک پر ساڑھے ساتھ سو سیما رکشکوں کو تینات کرنے کا عدیقار دیا حماس کے لیے فلیڈلفی کوریڈور ایک مہتپون سپلائی لائن ہے اس کی نیچے کی سرنگوں کا اپیوگ ہتیار اندھن دھو جن اور دوسری ضروری آپورتی لانے کے لیے کیا جاتا ہے جو غازہ میں اس کے سیننیہ بیانوں اور ناگرک شاسن دونوں کو بنائے رکھتے ہیں یہ تسکری نیٹورک حماس کو اسرائیلی ناکبندی کو بائپاس کرنے میں مدد کرتا ہے جو غازہ میں مال کی آواجہی کو پرتبندت کرتا ہے نیتنیاہو اب آگے کیا کرتے ہیں اس پر پوری دنیا کی نظر ہے کیونکہ حماس اب بھی پورے تاؤ سے نیتنیاہو کو آنکھیں ہی نہیں دکھا رہا بلکہ اسرائیلی ناگرکوں کو موت کے نیند بھی سلا رہا ہے